بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عربہ کی تعدادین خبروں کے ساتھ میں ہوں وصیم آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی چینل سعودی عربہ کے خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے بیل ایکن کو پریس کی چکا آج کے نویز پیلٹرن کو مکمل دیکھیں شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی وزارت حج کا خدمات کو بہتر بنانے کے لیے تربیتی انیشیٹیو سعودی وزارت حج اور عمرہ نے مقام کرمہ کی عمل قرآن یونیورسٹی کی شراکت سے حج اور عمرہ ظاہرین اور سعودی عرب آنے والوں کو خدمات براہم کرنے والے حرکاروں کی صلاحیتوں کو بڑھانے اور بہتر بنانے کے لیے انیشیٹیو کا آغاز کیا ہے ایس پی اے کے مطابق رافید الحرمین انیشیٹیو کے ایک حصے کے طور پر سرکاری پرائیوٹ اور غیر منافع بک شعبوں میں ایک لاکھ کارکنوں کو تربیت دی جائے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنائے جا سکے کہ وہ جو خدمت پیش کرتے ہیں وہ آلہ میار کی ہو اور سعودی عرب میں آنے والوں پر ایک دیر پا مصبت تاثر چھوڑیں چار مختلف تربیتی پروگرام جو ہرمین شفین اور اس کے زائدین کے لیے سعودی عرب کی دیکھ بات کو منظم بناتے ہیں دستیاب ہیں تربیت حاصل کرنے والے بہترین مقامی اور بینل قومی مہارت سے فائدہ اٹھائیں گے سعودی عرب کے سیاحتی مقامات کے لیے موسم گرمہ میں براہ راست پینل قومی پروازیں سعودی ٹورزم اتھارٹی کے سیئی او فاہد حامد الدین نے کہا سعودی عرب کے سیاحتی مقامات البہہ ابہہ اسیر اور طائف کے لیے ڈریکٹ انٹرنیشنل فلائٹ شدہنے کا منصوبہ ہے سعودی عرب کے پہاڑی مقامات پر موسم گرمہ کے دوران سیاہوں کی آمد کو آسان بنایا جا رہا ہے ہائی لینڈ ایریاز کے لیے ڈریکٹ فلائٹس کا جلد اعلان کیا جائے گا موسم گرمہ میں ان سیاحتی مقامات پر ٹیمپیچر کم ہوتا ہے خلیجی ملکوں کے شہریوں کے ساتھ ساتھ مقامی ٹورزم کی آمد بھی یہاں پر بڑھ جاتی ہے اسلامی سفارت کاری میں خدمات رابطہ کے سیکٹری چنرل کے لیے ڈاکٹریٹ کی ازازی ڈگری رابطہ علم اسلامی کے سیکٹری چنرل اور چیئرمین مسلم علماء کانسل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم علیسہ کو ملائشہ کی ملائی یونیورسٹری نے اسلامی سفارت کاری میں ان کی شاندار خدمات کے اطراف میں سیاسیات کی ڈگری ڈاکٹریٹ کی نوازہ ہیں سرکاری خبر سنجنسی اس پی کے مطابق ملائشہ کے وزیر آزم جو انور ابراہیم ہے اور دیگر حکومتی حدودانوں کی موجود کی میں انہیں اہزازی ڈگری دی گئی ہے سعودی عرب سے خجور کی برامدات میں نمائی اضافے کا اعلان سعودی نیشنل سنٹر فور پارم اینڈ ڈیٹس نے دوہزہ چوبیس کی پہلی سے ماہی میں خجور کی برامدات میں نمائی اضافے کا اعلان کیا ہے ایس پی اکرم سابق دوہزہ تیس کی اسی مدد کے مقابلے میں برامدات کے مالیت میں تیرہ اشاریہ سات فیصد اضافہ ہوا جو چھتو چواریس میلین ڈیال تک پہنچ گیا اسی اضافے کی وجہ سے سعودی سنٹر کی کوششیں ہیں کہ جس نے سعودی خجوروں کو عالمی ڈیمانڈ کو بڑھانے کے لیے پرائیوٹ شعبے کے ساتھ مل کر کام کیا اس کا مقصد سعودی خجوروں کو گلوبل کنزیومر کے لیے پہلا انتخاب بنانا ہے یہ گروہ صرف ایک مارکیٹ تک محدود نہیں تھی دوہزہ تیس کی پہلی سے ماہی کے مقابلے میں کئی ممالک میں سعودی خجوروں کی درامدات میں متاثر کون اضافہ دیکھا گیا ہے کچھ ملکوں میں سو فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا جس میں نوروے، آسٹریہ، آرجنٹینہ، برازیل، پرتگال، جرمنی اور کینڈا شاملی تھے مراکش کے لیے برامدات پہ انڈونیشیا، اکسٹھ فیصد کوریا، اکتاریس فیصد اور برطانیہ کے لیے اکتیس فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے روٹ ٹو مکہ آزمین حج کو پاکستان میں ائرپورٹ پر خدمات پراہم سعودی وزارت داخلہ نے آزمین حج کے لیے مکہ روٹ انیشیٹیو پروگرام نافذ کر دیا سعودی ویشن دوہزار تیس کے تحت جاری اقدام کامیابی کے ساتھ چھٹے سال میں داخل ہو گیا ہیں اس پروگرام کے تحت پاکستان کے ائرپورٹ پر آزمین حج کو خدمات فراہم کی جا رہی ہیں افغانستان میں سلاب زدگان کی فوری مدد کی جائے او آئی سی کی اپیل اسلامی دامن تنظیم نے تمام رکن ملکوں اور دنیا کے دیگر ملکوں کے ساتھ امدادی تنظیموں سے فوری طور پر سلاب سے متاثرہ افغان بھائیوں کی مدد کرنے کی اپیل کی ہیں فرانسی تھی خبر سائن دارے ایف پی کے امدابی حکام نے متاثرہ صوبوں میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا جمعہ کو ہونے والی شدید بارش کے بعد کئی صوبوں میں بہت سے لوگ لا پتہ ہیں ایک امدادی تنظیم نے اسے بڑی انسانی ایمرجنسی صورتحال قرار دیا شمالی بگلان کا صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں تین سو سے زیادہ لوگ ہلاک اور ہزاروں جو گھر ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں سیویل ایویشن کی جنرل اتھارٹی فیوچر آف ایویشن دو ہزار چوبیس کانفرنس کے دوران جنرل ایویشن روڈ میپ شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جو کہ ریاض میں بیس سے بائیس میہ تک کانفرنس کی مذبانی کرے گا کیونکہ اس کا مقصد مجموعی ملکی پیداوار میں ایویشن سیکٹر کی پارٹنرشپ کو دس گناہ تک بڑھانا ہے جو کہ سال دو ہزار تیس تک دو بلینڈ ڈالر بنتا ہے عام ہوابادی کے مصوبے میں شامل ہیں کاروباری ہوای جہاز کا شبہ بشمول پائیویٹ چارٹر ہوای جہاز پائیویٹ کارپرٹ ایویشن اور ہوای جہاز کے مالکان سرمایہ کاروں آپریٹرز اور سرویس فراہم جو کرنے والے ہیں ان کے لیے تعاون اور سعودی عرب میں عالمی میار کے کاروبار سیاحت کی منظر کے طور پر سعودی عرب کی پوزیشن کو مزید مضبوط کرنا ہے سعودی خاتون کے نام پر گاڑیوں کی ورکشاپ بنگلہ دیشی کو سزا سعودی عرب کے علاقے الحاصل میں وزارت تجارت کے نیشنل پروگرام ٹو کومبیٹ کومرشل کنسیلمنٹ نے سعودی خاتون کے نام پر گاڑیوں کے ورکشاپ کو بند کر دیا جسے ایک بنگلہ دیشی چلا رہا تھا سبق ویبسائیڈ کے اندابی نیشنل پروگرام کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ اطلاع ملی تھی کہ علاقے میں ایک ورکشاپ غیر ملکی چلا رہا ہے سعودی خاتون اور اس کے قانونی معاون نے اسے اپنا تجارتی ریجسٹریشن دیا ہے درست معلومات حاصل ہونے پر ورکشاپ بند کر دی گئی مشہر کی ریجن کے عزالت نے سعودی خاتون اور بنگلہ دیشی کے حوالے سے حتمی فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیشی کاروبار کو آپریٹ کر رہا تھا اور سی آر کا فائدہ اٹھا رہا تھا ورکشاپ کی آمدنی غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب سے باہر منتقل کی گئی عزالتی فیصلے میں تجارتی پردہ پوشی کے حوالے سے آئیت جرمانوں کے علاوہ تجارتی ریجسٹریشن کی کینسلیشن بینک اکاؤنٹ فریز کرنے نید خلاوردی کرنے والوں پر جرمانے اور غیر ملکی کو سزا اور جرمانے کے بعد سعودی عرب سے ٹیپورٹ کرنا واضح رہے سعودی عرب میں غیر ملکی سعودی کے نام پر جو کاروبار کرتا ہے یا سعودی شہری اپنے نام سے کسی غیر ملکی کو کاروبار کرواتا ہے تو ثبوت فراہم ہونے پر پانچ سال کین اور پچاس لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے تجارتی ریجسٹریشن کینسل کاروبار بند بینک اکاؤنٹ منجمیت اور سزا کے بعد غیر ملکی کو بے دخل اور بلیک لسٹ بھی کیا جاتا ہے سعودیوں کے ذوق کا آئینہ دار لگجری پرفیوم مارکٹ سعودی عرب اپنے اس کافتی ویڈسے میں خاص روایہ ہے تو اور مضبوط معاشرت کے ساتھ لگجری پرفیوم مارکٹ میں فرپور اہم مقام رکھتا ہے عرب نیوز کے مطابق خوشبویات کا شعبہ معاشرے کی جڑوں سے مسلک ہے جو سعودی عرب میں بسنے والے عوام کے شاندار طرح حیات اور ذوق کائناتار ہیں سعودی عرب کی پرفیوم انڈسٹری دو ہزار تیس میں ایک اشاریہ آٹھ عرب ڈالر کی مارکٹ دو ہزار بتیس تک دو اشاریہ چھے عرب ڈالر کی متوقع آمدن کے ساتھ خوشبویات کی اس کافتی اہمیت کا ثبوت پیش کرتی ہے سعودی بزارت اجارت کے احضاد شمار کے مطابق دو ہزار تیس کے دس ماہ میں پرفیوم کی ایکسپورٹ کا حجم چار سو سولہ ملین ریال رہا اسی عرصے میں زیادہ تر یورپی ممالک سے خوشبیات کی درامداد ایک اشاریہ ایک عرب ریال تھی کیمپنگ اور اس کے علاوہ کنکریٹ مواد جلانے اور سعودی عرب کے کئی علاقوں میں محولیاتی قانون کی خلافتی کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا محولیاتی تحافظ کے خصوصی دستوں نے ایک ہفتے کے اندر سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں محولیاتی قانون کی خلافتی کرنے والے تئیس افراد کو گرفتار کیا ہیں تفصیلات میں محولیاتی تحافظ کے خصوصی دستے محولیاتی نظام کی خلافتی کرنے والوں کو گرفتار کرنے میں کامیاب رہے جن میں جو ہے خلافتی کرنے پر جانوروں کو چھرانے پر دوسرا کنگ سلمان روائل ریزرو میں لائسنس کے بغیر کیمپنگ کرنے پر اور جو فورسز محولیاتی ذوابت کی خلافتی کا پتہ لگانے میں کامیاب ہوئی امام ترکی بن عبداللہ روائل ریزرو میں جو ہے وہ چھرانے کی خلافتی کرنے اور اس کے علاوہ جو ہے مشہد کی علاقے میں کنکریٹ کے مواد کو اتار کر محول کو علودہ جو ہے وہ کرنے کے لیے بھی جو گرفتاریاں ہیں وہ عمل میں آئی ہیں جبلِ النور کے دامن میں حرہ ثقافتی مرکز آزمین کی توجہ کا خاص مقام مقام کرمہ میں جبلِ النور کے دامن میں بنائے گیا حرہ ثقافتی مرکز اپنی اسلامی ثقافتی تاریخ اور علمی حوالے سے ظاہرین کی خاص توجہ حاصل کر رہا ہے سعودی عرب کی سرگاری نیوز ایجنسی اس پی کے مطابق جبلِ النور کے علاقے میں بنائے گیا منصوبہ سٹھ سٹھ ہزار مربع میٹر کے رقبے پر محیط ہے حرہ ثقافتی مرکز میں آزمین اور ظاہرین کے لیے اسلامی تاریخ کے آخاز اور پہلی وحی کے نزول کی کہانی منفرد خاکوں کے مدد سے بیان کی گئی ہیں مرکز میں موجود خاص پاویلین وحی نمائش میں ظاہرین کے لیے آوڈیو اور ویڈیو کے مدد سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ پہلی وحی نازل ہونے کا واقعہ اور حضرت ختیجہ حضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلی کہانی بیان کی گئی ہیں ہرہ ثقافتی مرکز میں قرآن پاک میوزیم بھی بنایا گیا ہے جہاں جدیر ٹکنالوجی کے مدد سے منفرد انداز میں قرآن پاک کی عظمت کو اجھاگر کیا گیا ہے جبلِ النور کے قریب قائم مرکز میں اسلامی ثقافت کے حوالے سے نائبریلی کہنا ہوا ایک باگی چاپ ہی بنایا گیا ہے جو آزمین کو پرسکون محول مہیا کرتا ہے فرسان جزائر میں قدیم مہارت پرل فشنگ ماہی گیروں کی آمدن کا ذریعہ جزائر فرسان میں سمندر سے موتی نکالنے کے قدیم ہونر پرل فشنگ کو مدارف کرا کیا ہے یہ مہارت جزائر کی خوشحالی کا بڑا ذریعہ رہی ہے عرب نیوز کے مصابی سعودی عرب کے جنوب مغربی ریجن جزائر میں واقع جزائر فرسان میں گزشتہ دنوں ماہی گیری کا سادانہ تہوار حرید منقد ہوا خاص قدم کی کشتی پر تیس سے چالیس ماہی گیر سوار ہو کر موتیوں کی تلاش میں کھلے سمندر میں نکل جاتے ہیں یہ فن صدیوں سے اس علاقے میں آمدن کا منافع بخش کاروبار بھی رہا ہے جزائر فرسان کے رہائشی شک محمد بن حادی نے جو ہے بہرہ احمد سے موتی نکالنے کے سفر کے بارے میں گفتگو کی بات کریں گے آج کے سعودی عرب کے ریالیٹ کے بارے میں پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 52 پیسے 73 روپے 26 پیسے 73 روپے 64 پیسے ویسٹر یونین 73 روپے 63 پیسے منی گرام 73 روپے 70 پیسے انجاز بینک 73 روپے 25 پیسے انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 8 پیسے اسری سی پہ 21 روپے 84 پیسے تہوید الراجی 22 روپے 8 پیسے ویسٹر یونین 23 روپے 93 پیسے منی گرام 22 روپے 4 پیسے انجاز بینک 21 روپے اور پانوے پیسے دے رہا ہے یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹ ہے نام مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا میں بھولیے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم